از جاکم من فوق المؤمن اصفر منکم وعزاغت الافصار وبلغت القلوم الحناجر و تظنون باللہ الزنون ونالکم تلی المؤمنون وزنزلو زنزالا شدید جب دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چلا ہے اور جبکہ آنکھیں پتر آگئے اور کلیجے موں کو آگئے اور تم اللہ کی نزبت طرح طرح کے عزمان کرنے لگے یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح ججوڑ دیئے گئے یہ سورہ آزاب کی جدائی آئیتیں ہیں اس میں اللہ حب العالمین نے خضوہ آزاب جو ہے خضوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک منظر پیش کی اور میں نے پچھلے ہفتہ اس سے پہلے بات کہی تھے غضوہ آزاب اسلامی تاریخ کے جو غضوات ہیں اس میں یہ ایسا غضوہ ہے کہ اس غضوے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کے آنکھیں کل گئی دل حلق میں آگے وَحِزَابَتِنْ اَفْسَابْ وَحْلَابَتِنْ خُلُوبَهِ حَنَاجِمْ وَتَزُنُّنُّنَ بِاللَّهِ سُنُّنْ اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے ترہ ترہ مُنَالِقَتْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزِنْزُنُّنُّنْ زِنْدَانُ شَدِنُّنْ اور اہلے ایمان کو بھموڑ دیا گیا بلکل بھموڑ دیئے گئے تو یہ اتنا حوالناک اور اتنا منظر ایسا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ بلکل کلیجے انہوں کو آ جانے کی کوئیشن اور اس پوری جنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی ظلال وظلال کی جئے زبردست حکمتیں اپنی تھیں یہ پوری نفسیات کی جنگ ہے نفسیاتی جنگ ہے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ایک ہر اختیار کیا اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین کی جو مدد آئی اور اہل ایمان نے جو ثابت کتنی کا مظاہرہ کیا ہر چیز پڑھنے سے جاننے سے تعلق ہوتی کیونکہ اسی کیا یہ باہت آنے والی یہ لقد کار لکو کی رسول کا سکر حسن رسول کی زندگی میں تمہارے لئے بہتینی اندرسوار نمونہ ہے یہ ہوا کیسے یقاس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نظیر کے لوگوں یہ بنو نظیر بنو قائنو کا اور بنو پرائزہ تین بسیات یہ ہو دی یہ یہ ہو دی بار بار امنوں کا معاہدہ کرنے کے باہت جرہا سا حالات ان کے حساب سے ہوتے جرہا سا لگتا کہ مسلمانوں کے لئے حالات مشکل ہو رہے ہیں یہ لوگ معاہدہ توڑ دیتے سرکشی اور بغاوت کرتے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوچشیں بھی کی ان لوگوں نے اور انہیں کوچشوں میں سے ایک تھا کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کھلایا گیا آپ بنو نظیر کے بستی میں پہنچے ایک قتل کے لئے جبکہ معاہدے میں یہ تھا کہ فدیہ دونوں مل کر کے دیں گے فریقین تو اوپر سے باقاہدہ کوچش کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے چکی کا پارٹ آپ کو کہا گیا کہ ایک جگہ بیٹھ گئے جواب اپنے ساکھیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ گئے پہیک یہودی نے اس کی ذمہ داری لی سلام بن مشکم نے اس کو منع کیا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے تم اپنے سازش میں کامیام نہیں ہو سکو گے اللہ تعالیٰ اس کے خبر دے دیکھا لیکن وہ نہیں مانا اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے خبر دی اللہ کے نبی فورل اٹھ کر چلے آئے آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھی ان لوگوں نے سمجھا کوئی بلکل آچانک معاملہ پیش آئے اس لیے آپ اٹھ کر کے گئے اللہ رضو اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر چلے گئے اللہ کے نبی اللہ رضو اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے کوئی دیر انتظار کیا اور پھر وہ لوگ بھی چلے آئے تب اللہ کے نبی کے خبر دی تو ان لوگوں کے بارے میں یہ محسلہ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ اس بستی کو خالی کردے میں بن نظیر کے تو اس میں حی بن اختب جو تھا اللہ رضو اللہ علیہ وسلم کا رشتے سے وہ یعنی اسی کی بیٹی تھی سبیہ بن حی بن اختب یہ اللہ ہی زبردست و عالم تھا لیکن انہائی زبردست تو فتنہ پرور انتظار کیا یہ یہودیوں نے باقاعدہ مل کر کے ایک ڈیلی گیشن منایا بھی ساتھ لی ہوگا اور ڈیلی گیشن نے یہ کیا کہ مکہ پہلے گئے وہ لوگ مکہ جا کر مشرقین مکہ سے کہا کہ تو پوری طاقت کے ساتھ اطراف کے سارے طبیلوں کو ملا کر کے ایک ساتھ مسلمانوں کو نبلا کریں ہم اندر سے بنو خوریزہ کے جو لوگ ہیں ان کو تیار کریں گے منافقین کو الگ سے ملا لیا اور کچھ قبائل جو بنو غطفان وغیرہ نے ان لوگوں کا پاس باقاعدہ وہ ڈیلی گیشن گیا اور ان سے کہا کہ تمہارا معاملہ یہ رہے گا کہ فتح کی شکل میں تم کو ایک تہائی ماند دے دیا جائے گا آپ لوگ بھی حملہ کرو اور مسلمانوں کو سبائے ہستی سے بٹا دی جائے ختم کر دی جائے خوششنگی مکہ نے جب یہ دیکھا تو چونکہ غزوہ پتر میں ان کے تمام چنندہ سالار مارے گئے تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولا مشہور وہ جملہ ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل ہے وہ دبا ہے شہبا ہے وہ لید ہے اور امیعہ بن خلق یہ تمام سردارہ مکہ ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد روائے تاکہ مکہ کے قلیجے مکہ نے قلیجے نکال کر دیتے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو ایک اناب تھا پھر اہود کے میدان میں بھی معاملہ ہوا تھا بغیر پتے اور شکستوں کے وجہ ختم ہو گئی تھی بغیر نتیجے کے لیکن اس میں بھی کم لقصان نہیں اڑھانا پڑا تھا موسیقی نے مکہ کو تو بہرحال وہ انتقام کی آگ میں چل رہیتے اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کی ختم کر دی آ جائے تو وہ ان لوگوں کے بلکل حساب کی بات فوراً تیار ہو گئے اور ان لوگوں نے بھی وفوت کو ست طرف بھیجنا شروع کیا تو صورت حال یہ تھی کہ مکہ سے ایک زبردست رشکر جو مکہ کے لوگوں کا اور اتراب کے قبیلوں کا ادھر بنو ختمان کے جو قبیلیا تھا اس کے اتراب کے جو چھوڑے بڑے قبائل مدینہ میں اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ کل مسلمانوں کی تعداد تین ہزار کے آس پاس اور یہ جو لشکر آ رہا تھا اس کی کل تعداد دس ہزار اب جب یہ صورت حال ہوئی اور ادھر اندر اندر بنو قریضہ جو ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا ان لوگوں نے سادش کی گئے حی بن اختب جب بنو قریضہ کے سردار سعاد بن کار کار بن اسد کے پاس گیا تو قاب نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ تو مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کے لئے کہہ رہا ہے لیکن آج تک کے میں نے صرف ان کو اہد و پامان کی پازداری کرتے ہوئے پایا ہے کبھی انہوں نے اہد نہیں توڑائے وعدہ خلاف نہیں کیا تو قاب تمہارے پاس امڑتے ہوئے نشکروں کا سہلاب لے کر آیا ہو کامیابی کی زمانت لے کر آیا ہو انسانوں کا ایک سمتر ہے کھانٹے مارتا جو امڑ کر کے آ رہا ہے بس تمہیں صرف اندر سے یہ کام کرنا ہے تم تیار ہو جاؤ تو کہا امڑتے ہوئے سہلاب لے کر آ رہا ہو لیکن یہ مجھدینوں کا دھیل ہے اور انجامکار یہ کامیاب نہیں ہو تمہیں لیے چڑھتا ہوا سورج نہیں اندھیرے لے کر گیا ہے بہرحال اس نے کامیابی ان لوگوں کو سمجھایا بہت لمبی بات تو کام بینہ ست تیار ہو خوئی بن اختم نے کہا کہ اگر بل پر تو جنگ کا دوسرا معاملہ رہا یعنی جنگ میں شکست ہو بھی تو میں تمہارے قلعے میں آ جاؤں گا اب جو تمہارا انجام ہوگا وہ میرا یہ میرا بات یہ تیار ہو گیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آ رہی ہے اللہ کے رسول اللہ سلی اللہ سلی اللہ کے کامیاب ترین قائد اس لیے حالات پر اتنی غیری نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی کہ ہر پل کی خبر ہوتی تھی اب ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہو تھے ملک اگر آپ صیرت پلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے مکہ میں بھی کوئی نئے آدمی آتا تو مشرقی نے مکہ کو نہیں خبر ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کا نیٹ ورک اللہ کے رسول علیہ وسلم افراد کو اس طرح تیار کر کے چوکن نہ رکھتے کہ اللہ کے نبی کو خبر ہو جاتی حضرت عبوزر کے باری رسول اللہ کو جب اللہ کے نبی کی نبوت کا علم ہوا اور آپ نے اپنے بھائی عنیز کو بھیجا انہوں نے تحقیق کر جب اللہ کے نبی کی بات جا کر حضرت عبوزر کے خود مکہ ہے جب مکہ ہے دن برقام اللہ میں تے جب جب کا پانی پی رہت رات ہوئی حضرت علی رضی اللہ نے اپنے گھر لے کر گئے میں ایمان ہے دوسرے روز بھی ایمان ہوا تیسرے روز بھی حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ آپ کام آج بھی لگتا ہے پھر گھر لے کر گئے حضرت عبو عز رضی اللہ نے کہا کہ اگر ایک بات رازداری کی شرط سے اگر آپ کہیں تم آپ کو بتاؤ تو قابول نے میں نے یہاں کے بارے میں سنا کہ محمد نامی کوشت نے نبوت کے اعلان کیا ہے اس ہی تحقیق کے سلسلے میں آیا ہمیں حضرت عز رضی اللہ نے رشاعت روایا تم بلکل صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے کل بس صبح تم کو لے کر کے چلوں گا لیکن کیسے تم تھوڑا فاصل لیتے چلنا اور راستے میں اگر کوئی سنا شاہ اور پہچان کا آدمی نظر آ جائے اور تم آجت گذر جانا ورنہ پیجے پیجے آنا اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کر دی اور یہ دار ارقم اللہ کے نبی نے کیوں انتخاب کیا ہم لوگ سیرت پڑھتے نہیں آسل اللہ کے نبی میں نیچے کتر پہاڑ کی بلکل نیچ لہ حصہ جو ہوتا ہے پہاڑ کا وہاں تھا اوپر کتر وہ تھا تو گزرنے والا کوئی وہاں جاتا دیکھ لیا جاتا دوسری بات ان کا جو قبیلہ تھا حضرت عرقم بن عرقم اور اللہ نبی کا قبیلہ جو تھا ان لوگوں میں پڑی زبردست دشمنی تھی بہت پہلے تھی چلی آ رہی تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تا کہ دشمن کے خرم میں یہ قیام کیا ہوئے ہے اللہ نبی صلی اللہ کی جو حکمت تھی جب اللہ کے نبی پر ایمان لائے تلوار لے کر یہ پہنچے تھا اور یہ ایز ایلان کیا پہلی بار عبادت کی ارکم ارکم کا مکہ دار ارکم میں تو حضرت مزدار کے پاری رضی اللہ تعالی اللہ 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 نبی کے خدمت پہ حضرت اللہ تعالی اللہ تعالی نے لے کر لیا تھی آپ اتنا چوکن نہ رکھتے صحابہ اکرام کی کوئی نیا آدمی مکہ میں آیا ہے کاملے کے ساتھ نہیں آیا ہے مال تجارت بیت نہیں کسی رشتہ دار کے آہ ہوتا تو رشتہ دار کے آہ میں پوچھنے کا مطلب اپنے آپ کو دعا پر نہ دیں تو اللہ کے قیادت بڑی چوکن تھی اور قائد کو انتہائی چوکن رہنا چاہیے حالات پر انتہائی گہری نظر دشمن کیا کر رہے اور ہم کو اس کا جواب میں کیا کر نا ہے کسی تیار ہی دشمن کے حالات پر کوئی خبر نہیں رکھتے کوئی نظر نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے آج ہمانے قائدین کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب اور عظیم قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ کی سیرہ فرمائے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو منظر پیش کیا ہے ترجمہ ایک مرتبہ اور سنویے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے جب دشمن تمہارے پاس اپر سے اور نیچے سے چاہے اور جمعان پتھران گئی اور کلیجے مو کو آ گئے اور اللہ کے بارے میں تم ترہ ترہ کا گمان کرنے لگے اللہ کی اللہ کی نسبت ترہ ترہ گمان کرنے لگے ترہ ترہ اللہ کے بارے یہ منظر تھا اللہ تمام حالات پر نظر رکھیں ہوں کہ مکہ کے مشرقین کبھیلہ ابن عطوان یہود سب مل کر ایک ساتھ حملہ بار ہونے والے ہیں اور صحابہ کتنے دات کتنی چودہ سب صاحب نے اللہ ربی صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیوں کیا بہرے برکا جو لوگ مخلصین مقابلہ کرنے والے مہات پر ڈھٹرنے والے اللہ ربی نے سامنے بات رکھی کہ اتنا بڑا نشکر آرہا ہے صورت حال ہے حضرت اب کیا کرنا چاہیے کیا قدام اٹھانا چاہیے تو اللہ قدام مشورے کے لئے سب کو موقعے پر صاحب رائے افراد کو لے کر کے مشورہ کر کے قدام اٹھانا چاہیں گے اس میں کوئی شخص بہت بہتر رائے دے دیتا ہے حضرت سلمان پارتی رضی اللہ اللہ جو ایران کے علاقے کی اسلام لانے کا واقعہ زبردست ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان پارتی رضی حضرت سلمان پارتی رضی اللہ نے اشار رمائے کہ ہمارے علاقے میں جب اس قسم کا واقعہ ہوتا تھا تو ہم لوگ خندق کھوٹ کر کر ہمارے علاقے میں اس میں محسور ہو جاتے ہیں اطراب میں خندق کھوٹ لیتے ہیں خود محمود ہو جاتے ہیں اللہ اور دیگر صحابہ اکرام سب کوئی تجریز بہت مساد کیونکہ مدینہ جو تھا تیک علاقہ جو تھا وہ بہت ایک طرف اور جو ایک دوسرا علاقہ تھا ادھر سے دشمن گز کر آہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ ایسے گھنے بھاگ آتے کہ ایک آدمی صرف گزر سکتا تھا ان بھاگ آتے سی پوری فوج کا ساست جدھر سے گزار ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق خودنے کے اس پروگرام کو تیہ کر اور اللہ کے رسول علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام میں خندق ہر صحابی کو دست دست آدمی کی ٹیم بنائی اور یہ تیہ کیا کہ تمام کے تمام لوگ چالیس چالیس خندق ہو دیکھ منصوبہ مندی اور پلانی کام کو تقسیم کر دیا دست آدمی میں چالیس چالیس خندق خود نا دست آدمی اب یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ کون کتنا مہت کرنے والا ہے اور جب ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو اتنا خود نہ ہے تو آدمی ذمہ داری سے کام کر اور رہی تو پھر شکایت پیدا ہوتی ہے سب لوگوں کو ڈیریکشن دیلے لگتے ہیں کچھ ہوگا کام کے بارے میں اپنے آپ کو احساس ظاہر کرتے ہیں کہ بہت کر رہے لیکن حالانکہ صحابہ اکرام کا جو ہوتا سب مخلصین تھی اللہ کے نبی نے کہا اللہ نبی یہ رائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے دی ہے اس لیے ہمارے گروپ میں ہر گروپ یہ چاہیتا تھا اللہ کے نبی نے یہ ہر نکالہ کے پانچ انسار کے پانچ مہادرین کے لیے اور یہ تساجنیوں کا ایک گروپ بنا کر کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ہوتران کہ حصہ میں جو علاقہ آیا تھا اس علاقے میں چٹان آئی جب چٹان کو صحابہ اکرام مارتے تھے لیکن چٹان تس بستی اور اس خود توڑنا نہیں ضروری تھا اللہ کی مدد آئی اب یہ نہیں دیکھئے خوابت لوگ نے تنزو نہیں کیا تانہ نے کیا کہ آپ ہی پرائیکسی کی شخصیت کو ڈنگریٹ کرنے لگتے کسی نے نہیں کہا اللہ کے نبی تشریف لائے نبی جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی سب سے بلند ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لے کر کہ جب مارا روشنی نکلی جب قدال مانگنا جب روشنی نکلی حضرت سلمان پارتی رضی اللہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ رسول روشنی تو تھی جب کسی چیز پر مارا جائے اس کو توڑا جائے چکتاری نکلتی ہے یہ لیکن یہ روشنی طرح لگ اللہ کے نبی سفید محل اللہ تم کو دینے والا تم اس کے اوپر حاکم رہو گے جب دو تری مرتبہ مارا تو ملک شام کے سرخ محل محل دکھائے دیئے اس کا مطلب یہ کہ تم وہاں بھی حکومت کرو گے کب کہہ رہے اللہ کے نبی جب سارے لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو ختم کرنے کے لیے پوری طبانہ ہی جمع کر لیے اللہ تعالی اس وقت بشارت دے رہا ہے کچھ قبری دے رہا ہے کتنی زبردت تو تسلی کا سامان ہے اس صادق و مصدوق کے زمان اختص سے جمع نکلاتا جہاں سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا خوش تک آپ کی زمان پر چھوٹ کا تجربہ نہیں کی اور اللہ کے ربی صلی اللہ کی زمان اختص سے نکلے گئے جملوں پر ایمان کو تو بہرحال ایمان اور یقین ہوتا ہے مشرقی نے مکہ بھی مانتے ابو جا ابو اللہ اس کے دو رنکے تھے اللہ نے اس کے دونوں بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح دیا بیدائی نہیں آپ کو نبو اللہ نے دی اس نے دونوں بیٹوں سے کہا اللہ کے نبی بیٹ کیوں دونوں نے تلاق دیا اور یہ ایسے ہی دشمن تھے اللہ کے دین کے اور نبی کی تو اتبا جو اس میں ایک مرتبہ اللہ کے چہرے انور پر اس نے تھوکنے کی ہوتی تھوک تو آپ کے اوپر نہیں آیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ میں اشارت رویے اللہ اپنے کتوں میں کوئی کتہ اس کے اوپر چھوڑ دی تو یہ تجارت کے کافلے کے ساتھ ملک شام گیا جو لوگ جنگل سے گزر رہے تھے ان کے کافلے کے قرید سے ایک شیر گزرا وہ دبا کہتا ہے کہ مکہ میں بیڑھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مروات دیا لوگ نے کہا کیوں کیا معاملہ ہے گائی جو شیر گزرا مجھ کو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتہ اس کو پر چھوڑ دے چھوڑ دے میرے لئے لوگوں نے کہا تو زبردستی خوف زدہ ہو رہا ہے رات جب ہوئی کافلے کا تمام سامان ایک جگہ رکھا گیا اونچہ ڈھیر بنائی اور عطبہ کو کہا گیا تو اس پر سو گیا جب رات تاریخ ہوئی تمام لوگوں کی آنکھ لگ گئی تو شیر آیا سارے لوگوں کو سونگتا ہوا عطبہ کے ماز گیا اس کو مار کیا تو یقین کامل اس کو بھی تھا اللہ کے نبی کا انتہائی شدید دشمن اور یہ خود بھی اللہ عزیز اللہ نے شدید دشمن نہیں معنی جو واقعہ بتائے کتنی رزیل اور کتنی گھٹیا ہو کہ تو اس نے کرنے کی پوچش کی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ صحابہ اکرام سے کہہ رہے جو آپ کی حربات پر ایمان رکھتے تھے اور جان چھوڑتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کسرہ کے مدائن کے اور شام کے محلات سرخ اور ففیر محلات بتائے یہ خندق خود نہیں گئی تو اب صحابہ رہتا ہے اور اللہ کے محلات اور نبی کے نسرت اور نبی کے مدد اور نبی کے ساتھ جبع رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے اسی میں ایک واقعہ آس جاویر کہتے ہیں کہ اہلیہ نے کہا دیکھو ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے میں صبح کیا ہے اور تھوڑا سی ہٹا ہے تمہا آگر کے اپنی آہلیہ سے کہنا کہ روٹیا پکانا شروع ہم جب آئیں اور ہانڈی اوپر سے اتارنا نہیں ہاتھ پر سے اور اس کے بعد آپ نے سارے آہل خندق جن کی تیداد چودت ہوتی کہا چلو جابر کے گھر دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالی کہتے کہ میری آہلیہ نے بھوک اور امتہائی تقنیق حالات تھے اللہ تعالی نے اسی وہاں مارکے میں صحابی نے بتایا پتھر اللہ تعالی نے دو پتھر پیٹ پر بھوک کی ہوئی ہے تب گیا تھا پیٹ ایسی حالت جب وہاں صحابہ اکرام گئے تو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی اس کھانے میں کہ پورے چودہ سو لوگوں نے کھانا کھا لیا لیکن آٹا ویسا ہی رہا بڑھتا رہا آٹا اور ہانڈی میں اللہ تعالی نے ویسا ہی رکھا جب سب سائر ہو کر کھا لیے اس کے بعد جب گھر کے لوگوں نے فراہت پائی تو وہ خطب اللہ تعالی نے رکھا گیا کپڑا خجوریں ڈالی گئی اللہ تعالی نے اتنی برکت تھی کہ پورے خندق کے لوگ آ رہے تھے اور خجوریں کھا رہے تھے سائر ہو کر کیا ایسا لگتا تھا کپڑے کے نیچے خجوریں آرہی کپڑے کا باہر گر رہی تھی خجوریں یہ مختلف کی صورت حال یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کو گھلہ نبا گھڑی میں آف نے رہ دیا اور ان کے ساتھ صرف ایک مرد تھے حضرت حسان بن صاحبی جو صاحبی تھے اور ان کو ایسی بیماری تھی کہ خون نہیں جگ سکتے تھے ان کو ایسا آتا خون تے گی نہیں سکتے وہ منامکین جو ہمیشہ اسے وقت پر ساتھ چھوڑ دیا اور مشاقین اور یہ ملے رہتے تھے کیونکہ بنو نظیر کو جب نکالا گیا تو اس وقت یہ کہا تھا عبی بن عبی نے کہ میرے پاس ایک خزار مردان جنگی ہم کے ساتھ آگیا آپ کے قرے میں بیٹھ جاؤ گا اللہ کے نبی نے جب حملہ کیا تو کوئی مدد کے لئے تو یہ ہر وقت دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے جب مقام شعور پر پہنچے جو سامنے مسئل کا لشکر دکال گئے رہا تھا اس وقت تو اس نے عبدالللہ بنو بھائی نے کہا میری رائے سلکی مدینہ میں رہ کر جن کی جائے اللہ کے نبی کی بھی یہ جائے لیکن کسرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا تا کہ جنگ گھجوہ اہود مدار اہود میں کی جائے تو کہتا ہے کہ میری رائے نہیں مانی گئی اپنے تین تو ساتھ میں کو لے کر چلا ہو گیا تو محاس پر دھوکہ دینے وادی کون تی اب ایسی صورت میں سامنے دس ہزار کا لشکر آکر کے بیٹھ ہے اندر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کمیلہ منافقی یہودیوں کا بنو گرائزہ جس نے خرطاری کر دی اور ادھر منافقین ہیں اور عورتیں اور بچے قلعہ نوما گھڑی میں آئے جہاں صرف ایک مردو ہے جو خون نہیں دیکھ سکتے جو بیمار ہے کسی بھی وقت حملہ ہوگا کہ عورتیں بھی محفوز نہیں بچے بھی محفوز اندر ربار سے جب دونوں طرف حملہ ہوگا تو کیا صورت حال بنے گی اللہ نے یہ نرچہ کی جائے کہ آپ غور کرو کہ ایسے حالات آئیتے جن دشمت تمہارے پاس اوپن اور نیچے تجھوائے اور جب آنکھیں پتھر آ گئی یہ منظر تھا اب اللہ عبی صلی اللہ صلی اللہ کی حکمت اپنی پتھر غور کی جی یا اپنے جو گھندق کھو دی تھی تو کتنی زبرتس منصوبہ بندی اور پلاننگ تھی مکہ کے لوگ یا عرم کے لوگ اس قسم کی جن کے قائل نہیں تھے وہ بلکل دو بد جن گیا کر دی یہ بلکل نئی چیز تھی جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے اپنی موض کو لے کر اور بیچ پہ جب ایک خندق دیکھی تو یہ تیاری سے نہیں آئے تھے کہ دس پندرہ دن وہاں رکھنا پڑے گا تو یہ تھا کہ ہم ادھر سے حملہ کریں اندر سے یہ حملہ کریں منافق دھوکہ دیں گے اور ایک روز کے تمام مسلمانوں کو سمجھ حسطی سے بٹا کر چلے آئیں دس ہزار کل اشکر چلوار چودہ سو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے اندر سے یہ منافق اگر پروگرام دیں اب جب سامنے یہ دیکھا اب ان کے پروگرام میں یہ چیز تھی نہیں کہ جا کر کل اشکر کمار روک نہ رہے گا اللہ کی حکمت عملی دیکھ دیکھ ایسی تدبیر اپنے اختیار کی سامنے والے کے منصوبے میں ہائی نہیں جیسے آدمی پروگرام مناتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ لیکن اللہ کے ربی کے جو منصوبہ بندی تھی ان کے کسی پروگرام میں وہ تھے نہیں ایک تم اچانک تس ہزار کر امان معاف کیا کرے یہ پلامی کی جاتی جب کشمکت چلتی ہے جب مقابلہ چلتا ہے قوم مسلمانوں کے خلاف آج صورتحال یہ کہ اندر باہر سب جگہ سے ہمارے خلاف محاذ بنا ہوا ہے اور نفسیاتی جنگ کیسی چل رہی گیا معاف کی جی ہے نفسیاتی جنگ میں آج وہ قوم جو اس جنگ کے ماہر تھی خوف ہمارے یہاں پیدا کر دیا گیا یہ مسلمانوں کا مار کھاتے ہو میٹیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں ہمارے نوجوان سب ایک اس کو فارورڈ کرتے مار کھانے والا فارورڈ کرتے تم جری قوم ہے موت سے نہیں ڈرنے وانی حضرت خالد ابن علید کہا کرتے تمہارا صاحب کا ایک ایسی کون سے جو موت کو اتنی محبوب رکھتی ہے جتنی تم زندگی کو موت کی آنکھوں میں آخر ڈال کر بات کرنے والی اور ابھی کل کی بات جب لاوڈ ڈاؤن لگا ہندوستان میں تو یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے کہ باپ مرہ تو بیٹا لاشا آلیس راشوں کا کنجا کر ہم انہوں نے کیا جس میں دو مسلمان تھی اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے اہل خانہ اولی سا میں تھے آلیس ہم ورنہ سب اپنے ہم موتروں کی یہاں تو اپنے خونے رشتوں سے موت کے خوف سے لوگ انہیں رشتے کار لگے تھی یہ لوگ نہ لوگ کھیتوں کا ٹوپیل بند کر دیئے خوف کا عالم تھا تم خوف والا ویڈیو وائرل کرتے ہمارے یہ جو وائرل کیا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں کیوں کوئی چھوٹی زبرائی ہوتی ہے مسلمان تعلیم یافتہ نہیں مسلمان لڑکیاں دکھائی دیتی دیکھو ایسا ایسا یہ تم کو بتایا جا رہا ہے تم کہاں ہو نفس گاتی ادوار دیپریشن میں لے کر جانا ایک جب پست ہمتی میں لے کر جانا یہ سب خاص طور سے پلان چل جاتا ہے جس میں ہوسرا ہو جس میں ہمت ہو جو اچھائی والا ہو کیا آپ کو بتایا گیا ایمان کی روشنی کسی کے اندر ہے سنگ لی گیر سے ہوا تو سول جو بن جاتی ہے بہت خوبی ہے اس قوم میں اور خوبیوں کو جا کرو لاک ڈان میں لوگوں نے دسترخان پر بیڈے ہوئے لوگوں نے اپنے آگے کے روٹیاں دے دیا لوگوں کیسا صدقہ دیا گیا ہم نے کبھی کیا یہ تمام خوبیاں ہم نے دیکھا اپنی قوم کے نوجوانوں کو وہ نوجوان دن کے بارے میں قوم کہتی ہے بھول اپار میں رہتے ہیں یہ مختلف چیزوں میں بلکل سترہ اٹھرہ سال اور بائیس سال کے نوجوان روزے کی حالت میں افتار کے وقت بھیک مانگ رہے بلد کر جب میں نے پوچھا کہ یہ وقت دس منٹ پندرہ منٹ بھی روز افتار کرنے میں واقعی ہے تم لوگ روزے تھے کام مسافروں کے اپنے لئے کبھی نہیں مانگ ہوگا انہوں نے یہ تھی ہمارے قوم کی نوجوان کوئی ہم نے وہ سب نہیں بیان کر دی آج بار سب اللہ کے نبی کے پاس مہمان ہے کار دو کوئی لے کر جائے اپنے گھر گئے اہلیہ سے کہ مہمان میں بھی لائے رہا ہوں اللہ کے نبی کے پاس آج تو بھوکی ہیں اہلیہ نے کہ اللہ اکبر پھر 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 لوگ کوئی کھانا ہے گھر میں آپ بھوکی ہیں میں جب آپ کھانا کھانے آنا تو وہ چراغ درست کرنے کے بہانے بجا جائے آج سے آج جلاتے تھے لوگ آج ساتھ بیٹھنا کھانا مت کھانا لیکن ایسا ظاہر کرنا جیسے کھا رہے تا کہ مہمان بھوکی نہ جائے ایسا ہی پورا واقعہ ہوا حضرت امی سلیم نام تھا ان کی اہلیہ کا مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی آیا تھا جو چراغ بجھا کر دیرے میں کی گئی تھی اللہ نے اپنے نفی کے ذریعہ خبر دی اٹھائی 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 سو پارا تاریخ کی روشن میں اس کو لے آیا صحابہ اکرام کے کیسے واقعات آج ہمارے ساتھ قرمانیوں کے واقعات اسلام کے لئے سب کچھ رٹا دونے کا واقعات عمل کرنے والے واقعات نیکی کے آگے پڑھنے کے جسم والے واقعات ہم اپنے بھانیوں کی امانداری کے واقعات بہر کرتے ہیں کبھی کی جوہ مردی اور محبت کے کبھی اتحاد اور اتفاد کے واقعات ہمارے ہاتھ پھوٹو کیچیں کہ فلا مصدی میں یہ لکھا ہے کہ فلا 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 گوانا منا گئے شروع ہو گیا ہم ہاتھ تفصیلہ کرنا لوگ انتشار کی خبر کبھی ہم نے کہا کہ دیکھئے تمام مسالق کے لوگ آئے آج ہماری اور آپ کو معلوم ہے حیرت کریں گے 240 مار لیمینٹ کی ستے ایسی ہے جس پر ون سائیڈ اگر آپ وٹنگ کروگا تو 240 ستے آپ گرہ دو جس کو چاہ ہوگی گرہ کوئی آپ کو آگ پتائی کوئی بارڈ ایک سو چموالی سٹ آپ چون کر راو چون سائیڈ دل اچھ رہو جب ڈیوائی ڈھونگے اور آپ سائیڈ ہوگا تو یہ ہوگا کبھی آپ کو معلوم پڑھا کبھی آپ نے سوچا ہمارے یا تو پہلے ہماری زبوں میں اتحاد کہا ہے اور کون لوگ بولتے ہیں جو خود اتحاد نہیں کرتے ہیں اگر کوئی اتحاد کہا ہے ہماری تو کہا کہ تو کیا کر رہے تو کہا ہے تو نے اپنے سمیر اپنی قوم کی فائدے سب کی سودھا گری کی ہے سب کو تو بیس دیا تو کیا بات کرے گا یہ معمولی چیز ہے نہیں آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہو یہ شو کیا جاتا ہے کہ اس قوم میں اتحاد اتحاد ہے لیکن ہمارے لوگوں کو لگا کر اس میں لوگوں کو جن کو استعمال کیا جاتا اس کو بھی خبر نہیں رہتی کہ 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 ہماری خبر بتا رہا ہوں سچی یہ تین چار مرتبہ ہو چکا ایک شادی کارڈ اس پر لکھا ہوا ہے شادی کارڈ پہ شادی میں کوئی وہابی کوئی غیر مکلک کوئی تبلیغی کوئی دیوبندی کوئی سلح کلی کوئی جماعت اسلامی کوئی غیر مکلک اس میں شریف مختلف مسئلہ کو کنام ہے دی ایک ایک دو دو مرتبہ یہ اہل سنت والجماعت جب ہوا جن جماعت کا بریلوی حضرات سننی جماعت چیز کو آج جاتا ہے بریلوی حضرات تے جنت نہیں وہ تو تفسرہ کریں کہ چھوڑے چھوڑے گئے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا یہ دیکھو ایسے حالات پھین کہ یہ یہ ہوا آیا شروع آپ بتاؤ جب تحقیق کی گئی تو کچھ لوگوں نے جو مسلمان نہیں غیر مسلم تھے یہ کارڈ بنایا اور اس کا ایک کارڈ بنایا رنگی زیراقصو نکالا اور اس کا فوٹو کچھ کر گھر مسلمان کون کر دیں ہو گیا ہمار یہ اختلاف تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے آپ تھوڑا تا فسیل زہر ضرب بنی ہے اختلاف کی ایک خدرہ کی یہاں تک رہے گا بس جب تک ہماری قوم کا اجتبائی مفاد سے نہیں تک رائے گی بات جب تک کوئی بات دار لیکن جب ہماری قوم کا استعمال ہماری قوم کا استعمال مفاد اگر دعوہ پر لگ جائے پھر نہیں حضرت علی رضی اللہ میں اختلاف گوا جنگ جمل جو ہوئی اس میں حضرت عائشہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوج اور حضرت علی اور جنگ سپین میں حضرت علی رضی اللہ جنگ غصان کے بادشاہ کو خبر لگی اس نے ایک لیٹر دیا حضرت عمیر رضی اللہ میں سنا تمہارا حضرت علی رضی اللہ میں سے روم کے بادشاہ نے معاف کی دیا کہ تمہارا حضرت علی سے معاملہ چل رہا ہے چل چل لئے کہو تو لشکر لے کر آؤ اور دونوں مل کر کیا حضرت علی رضی اللہ تلانو کے بارے میں کہا کہ اس کو روم دے ختم کر دے اللہ بیشمار رحمت نادل فرما حضرت عمیر مامی عبدی اللہ تلانو پر کیا جواب دیا تھا یہ دیکھئے میدان جنگ میں جنگ چل رہی کیا جواب دیا کہا روم میں کتے سن یہی الفاظ تاریخ میں ملیں گے جماعتی قومی دینی حمیت اور غیرت علی کی سلطنت کی طرف اگر نظریں بھی اٹھا کر دیکھیں اور علی رضی اللہ جو لشکر لے کر تیرے خلاف آئیں گے اس کا سبتہ پہلا سباہ جمع گیا یہ ہمارا اندروں میں چھتے ہیں یہ ایک حد ہوتی ہر چیز ہمارا معاملہ کیا ہے ہم تو کہیں مسلکوں میں بٹے ہیں ہیں کئی خاندانوں میں بٹے ہیں کتنی تقسیم کون امت جو اتحاد اتفاق برگی کیا گیا پلان کے تاکہ فلا تنازو فتر شلو وطز تنازو فتر شلو وطز حباری ہوتے اگر نزا کرو گے تو تمہاری ہواو کھڑ جائیں گے 20 سے 25 کلوڑ آبادی رکھنے والی بے حیثیت کیوں یاد ہے اور معاف کیجئے کہ ہم لوگ بھی آلائکار ہم لوگ بھی سوال ہو رہے ہیں پوری سیکھالوجی پیٹر تمہارے تعلیم نیک ہے آپ کو کمی نہیں بتائیں گے ہمارے بچے کتنے ہیں کل تک ڈاکٹر نے ملتے تیار ہمارے آئیں بی بی ای 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 تب کمی کسی کی کسی چیز کی کمی ہے ہر ماجان میں کام کر رہے لیکن جب ریشو بتایا جائے گا تو تم کئی ہو ہی نہیں یہ بتایا جائے گا یہ تم کو ایسی تصویر تمہاری بتاتے ہے کہ تم کو طبیعت نہ ہو آئینے کے سامنے گھرے ہونے کی کتنا جب بگڑا ہوا چہرائے تو آئین آگل سے دیکھو یہ تم کو لے کر چلا گیا تو خود تو کبھی اپنی تصویر پہ خود تو اپنے آپ کو دیکھ اللہ کے ربی کی صیرت میں یہ چیز آپ کو ملے خیر تو جب یہ لشکر اللہ نے کیا کہا خزوہ بدروں کے بارے میں اس کو پڑھئے خزوہ آزاب کو میں نے کہا تھا پیشل افتا انشاءاللہ اندہ بھی اسی پر گو گو خزوہ آزاب پوری سیکل ہو جیر نفسیات کی جگہ پوری خوف کمہ ہون بہر سے دشمن اندر دشمن انتہائی تیدار محدود اللہ کے نبی اور صحابہ کی لیکن کیسی حقوق ایسا قدم اٹھا سکتے آپ جیتانے والا فارمولا چھوڑ دیجئے حرانے والا فارمولا تو ہمارا خلاب ہے تو چھوڑ کرنی آئے گا بس اتنا ہم کو سمجھتا ہے فارمولا میں سنا سکتے اللہ اللہ نے بدروں کے بارے میں کہا جب لڑنا جن تو کہا مارنا دشمن کو ان کے جوڑوں پر آپ یہاں مار دیجئے پورا ہاتھ تھیل ہو جاتا ہے انگلی کاٹیں گے تو ہوتے میں دماغ کر تلوار چلاتا رہے گا آپ سے یہ معمولی چیز نہیں آئی اب ہر جگہ جوڑوں پر مارنے کا ایک پورا انگل ختم ہو جائے دشمن آپ کے جوڑوں پر مار جوڑوں پر سعودے کرنے کی پوزیشن میں آپ ہو کوئی اور نہیں یہ یاد رکھنا آپ ہو سعودے کی پوزیشن لیکن ہم کو سمجھائیں اپنے آپ کو پہچان نہیں اور معاف کیجئے گا مار سر کہا کرتا ہوں اللہ رضو اللہ روز علم کی سیرت پڑھ یہ حضرت آپ نے کی پلان منصوبہ بندی ایسی زبرتر پانچ افراد سے آپ کے ساتھ پورے مکہ کو آپ نے پانچ افراد سے نٹا دیا تھا پورے مکہ کو ہم باڈیس کرنے ہو کر کے نٹائی جا رہے پورے مکہ ایک چیز صرف کو بتاؤ اور مکہ کے شمال جانب مدینہ ہے جنوب کے راستے سے لے کر چند ہے اب مصی عبدالللہ بن عرقید کے سامنے روز یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کا کوئی پتہ بتا دے تو ساسر خون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صدیق دونوں ساتھ رضی اللہ روز اور کتنے میں ان کا سودہ ہوا تھا چند در مکہ سے مدینہ لے جانے کا اسی عبدالللہ بن عرقید کے سامنے روز سو سر کوئوڑ کا اعلان اور ارقال کر رہے ہیں اس کے اپنے مذہب کے لوگ لیکن عبدالللہ بن عرقید نہیں بتا رہے ہیں جب کو معلوم تا میں ڈھوڑ کر اس آدمی کو نکال آتا جس کو کوئی خرید نہ سکے ہم لوگ لیڈر چندتے ہیں پانچ سال کے لئے سکنڈ دے بکھ جاتا ہے اور وہ کیا بکر پانچ پانچ سال میں تو ہم اوڈ بیشتے ہیں اور روتے ہیں اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے راستہ بتانے جلیا اس آدمی ان کے آج چنا جس کو پورا مکہ نہیں کر سکتے ہم ایسا لیڈر نہیں چل سکتے جو بکیلا جو اصول کی سعودہ گری ہم نہیں کر سکتے اللہ قرآن کی صیرت میں یہ سب یہ بنائے گا لیکن پلان اور منصوب آبندی کے ساتھ سب چیز ہوتی ہے اللہ قرآن کے بارے میں جو کہا گیا لکت رسول اللہ تمہارے لئے عصوار نمونہ ہے ہر چیز میں عقیدے میں عبادت میں قیادت میں سماجی زندگی میں تعلیم میں تجارت میں باتشیت میں ہر جگہ نمونہ اور ہر جگہ کامیاب اور ہر جگہ ہم کامیابی روسی میں بیٹھے گئے اب یہ پورے بیگراؤن میں چلے جائیں پورے بیگراؤن میں اور صحابہ اکرام بیٹھے بیس ہزار لے کر آئے مسئلہ یہ ہے کسی خندق پار کریں کتنے مشکل حالات تھے یہ نیشہ بیٹن والی قوم نہیں تھی مسلسل کوتش کر رہے ہیں کی خندق کمور کنے بات لوگوں نے کہا پندرہ دن بات لوگوں نے کہا اکیس دن عمر بن تو خندق پار کیا ایک ہزار کے بنابار سامان اس کو خندق بھی کیا اکرمہ رضی سورج گروپ ہو چکا تھا اب پڑھنے جا رہے تو اللہ کے نبی زہر اسر مغرب شاہ سبھی ایک ساتھ پڑھے اور اس دن اللہ اللہ کے نبی نے کہا تر اللہ اس قوم کو نہ چھوڑ نہ جس نے میری نماز سلات مستان کو نہیں پڑھ جائے اب اتنا ناراض ہو ایسے مقدوش آلہ تھا ادھر یہ موائدہ توڑ چکے تھے اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ جو یہ سپائی ہے جب یہ ہوتی تو لگانے چلی آیا تو حضرت اللہ کے نبی کی خوبی حضرت صفیہ حضرت حسان سے کہا اس کو مار دو نہیں تو خبر دی دی مسئلہ پڑھ جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام تو محض پر ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا تم کو معلوم محمد کو کیا عرضہ ہے کیا بیمار نہیں جا سکتا اب خود گئی ایک لکڑی خیمے کے اٹھائی اب بارہ اس کے سر پر گر گیا اس کو قط کر اور قط رہے کے بعد کہا وہ مرد جاؤ اس کا انتیار لے کر آؤ کہ مجھ اس کی حاجت رہنگی آپ اس کا انتیار لے کر آئے اور کلے پر سے نیچے پھیک دیا یہ حوضیوں نے جب کٹا سر دیکھا تو بھانگے مزدل کون تو تھی کہ معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایک عورت نے وہ کام کیا یہ اتحاد کی طاقت ہو خوف دوتا نہیں ہو کسی حالات میں ہم اپنی جگہ جس جگہ ہیں وہاں پر ہم کچھ کچھ کر سکتے کریں کوئی اگر نہیں کر رہے تو یہ نہ بولے وہ مرد ہو کر کہ اس کو کرنا چاہئے بلکل انگوٹی میں لگے نکینے کی طرح ہر فرد ہم کو کیا کرنا ہے سب ساتھ مرے اللہ کے نیک بند دعا تو یہ پیغام دے کہ مغلط لوگوں کے ذات نہیں ہو میرے سمیر مجھ کو کچھو کے نہیں لگ کرتا کون کے ساتھ ہو تم اپنی بی جوتی کی نوک کے پاس ہم جب کائدین سیدھے ہوں جو اپنی آپ کو کون کو بیٹ ڈالتے تو اپنی چگہ یہ کر سکتا ہے مغلط لوگوں اخلاق ہو اللہ کے ربی نے کہا دو سبان سے روک سبان سے دل میں برا جانے تو ہم تو آئیسا لیڈر جو سمیر فروش ملک فروش دیت فروش قوم فروش ہوتا ہے اگر ہمارے گھر آگیا تو لگتا ہے لاکھ بر اس سے بڑا تو اعزادی کچھ نہیں جس کو کھلے نہیں کرنا تھا اس کی حیسکت ہم بتائیں ہماری وجہ سے ہم لوگ بول جاتے ہم لوگ ہم اپنے آپ کو بہت 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 حضرت سفیہ آپ کی بہت رکھی اور ظالم بہت 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 اور ساتھ کو آدمی ساتھ بہت 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 کر کے آنکھ بتاؤ بہت آنکھ آنکھ صرف بتاؤ بہت 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 مرتبہ ضروری ہوتا ہے اس کو اس کی حس کی زمین آنکھ سرکا سکتے آپ کو سر سمجھ جائے ہمیں سمجھ آئے خر اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیسے کافی ہوا دو لوگوں کا واقعہ اور پھر ان غطاروں سے اللہ کی ربی نے کیسے نپٹا ہمارا بھی صلی اللہ سکتے ہیں ہمارے ویسے ہمارے جب دشمن تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چوائے اور جب آنکھیں پترہ گئی اور کلیج مو کو آگئے ارتماللہ کی تار بارے میں ترہ ترہ گمان کرنے لگے یہ مومن آزمائے گئے پوری طرح جھجوڑ دی گئے یہ آزمائش رہتی ہے ہم لوگ ٹیسٹ میں گزر رہے ہیں سوال کا جواب صحیح بھرے گا ہم لوگ جواب ہی صحیح نہیں بھر رہے ہم اللہ جنہ ایک بند انتہان انتہان نہیں ہو گئی ہے صحیح جواب ایک دام آسان اگلت جواب فید آپ نے سٹیڑی نہیں کی مسکل کہ سب چیزیں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے حالات میں اے اللہ تیرے نازل کر داتین تیرے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق رب العالمین اللہ ہم بڑے کمزور بنتے ہیں رب العالمین اللہ ہمارے خانیوں کو ضرور فرما رب العالمین ہمارے صبح میں اتحاد پیدا فرما ہمارے شعور کو بلند کر رب العالمین قومی حمیت و غیرت دینی حمیت و غیرت ہمارے اندر پیدا فرما رب العالمین قوم کے تیرے ہمیں مخلص برمان رب العالمین اپنے دین کی خدمت ہم سے لے قوم ملت کے لئے ہم کو اپنے گھر اور اپنی غلی محلے کے لئے مفید بنا رب العالمین اپنے دین ہمارے خاتم اپنے دین رب العالمین تیرے بنا 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 اپنے دین و حب رام لدن کر رحم اند کانت الوحا سبال اللہ و بحمد کاشد اللہ 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 اللہ